اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ کیا خالچال ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ میں اپنے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیٹس فیشن ٹرینڈ سینٹریکس ڈی آئی وار ایمیڈیز اور ساتھ ساتھ جو سیزنل فوڈ ہوتے ہیں ان کی ریسپیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو میرے جو آج کی ویڈیو ہے وہ بھی ایک سیزنل فوڈ کی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاجر کا حلوہ ہے اور اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ گاجر کا حلوہ آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر کھوئے کے جی ہاں ویورز بغیر کھوئے کے گاجر کا حلوہ کیسے بنتا ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کی ہے تو پلیس اس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ گاجر کا حلوہ بغیر کھوئے کے گھر پہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور بلکل یہ بزار کے جیسے بہت مزے کا حلوہ بنتا ہے تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی میں نے گھر پہ خود بنایا تھا گاجر کا حلوہ تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں تو آپ دیکھتے رہیں کہ ویڈیو میں یہ کیسے بنے گا اور آپ گھر پہ بھی یہ بہت مزے سے اور بہت ایزی لئے آپ اس گاجر کے حلوہ کو بنا سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی مشکل ریسپی نہیں ہے بہت آسانی سے بنتی ہے لیکن سوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو بیل کا آئیکن کو بھی پریس نہیں کیا تو اس کو بھی پریس کر دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ گاجر کا حلوہ گھر پہ کیسے بنے گا بغیر کھوئے کے سب سے پہلے میں نے تین کلو گاجریں لی ہیں اور ان کو اچھے سے قدو کش کر کے ساتھ رکھا ہے اور دیکھیں کہ بلکل باریک باریک قدو کش کیا ہے میں نے گاجر کو تاکہ یہ اچھے سے اس کے ساتھ گل جائے حلوے میں اور بہت مزے کی لگتی ہے گاجر جو ہے وہ آپ گاجر جو آپ حلوے کے لئے گاجر لیں گے وہ آپ دیکھیں کہ گاجر جو ہے بلکل ریڈ ریڈ ہونی چاہیے اور میٹھی گاجر ہونی چاہیے اس سے بہت اچھا حلوہ بنتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو گاجریں لی ہیں ان کو قدو کش کر لیا اچھے سے دو کے ساف کر کے قدو کش کر کے رکھ لیا ہے تین کلو میں گاجر لوں گی اور پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں اور کون کون سی چیزیں یوز ہوں گی اگر تین کلو گاجر لے رہی ہوں تو میں اس کے ساتھ لوں گی دو کلو دود دو کلو دود ہم نے لینا ہے بلکل فل کریم ملک ہونا چاہیے حالیس دود ہونا چاہیے تین کلو گاجر کے ساتھ دو کلو ہم دود لیں گے اگر آپ زیادہ دود ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ دود کی مقدار جو ہے وہ اپنے مرضی سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ دو کلو دود لیا ہے اور تین کلو گاجر لی ہے دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر کریم بھی جمی ہوئی ہے جو میرا میں نے یہ دود لیا ہے وہ بلکل فل کریم ملک ہے اور بلکل حالیس دود ہے اور آپ بھی کوشی کریے گا کہ حالیس دود لی گیا اس سے کھویا جو بنے گا گاجر کے اندر وہ بہت مزے گا کھویا بنے گا لیکن اگر آپ جو پیکٹ ملک ہوتا ہے وہ لیں گے تو اس سے جو آپ کا کھویا ہے وہ اچھا نہیں بنے گا تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا تو اب اور چو چیزیں اس میں لینی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں چار سے پانچ علائچی لوں گے میں تین کلو گاجر لی ہے تو دو کلو دود لیا اور ساتھ میں چار سے پانچ جو علائچی ہیں وہ لیں گے بڑے سائز کی تو اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑا سا پتیلہ لیں لیں اس میں دو کلو دود ڈال لیں اور اس کو چولے پر چڑھا دیں اور چار سے پانچ جو علائچیاں ہم نے لی ہیں ان کو بھی توڑ کے اس کے اندر ڈال لیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے علائچی بھی توڑ کے ڈال لی ہے پتیلہ جو ہے وہ بڑے سائز کا لی ہے آپ بھی بڑے سائز کا پتیلہ لیں گے تاکہ اچھے سے اس کے اندر حلوہ بن سکے تو اب اس کو تھوڑا سا دودھ کو گرام ہونے دیں گے آنچ کو تھوڑا ہلکا رکھیں گے اور دودھ کو تھوڑا سا گرام ہونے دیں گے دودھ کو بائل نہیں کریں گے دودھ کو صرف گرام کریں گے دودھ گرام ہو گیا اب اس میں میں نے گاجر جو ہے وہ بھی ڈال دی ہیں گاجر ڈال کے مکس کروں گی اچھے سے چمچے سے اس کو مکس کر لیں گاجر کو اب ہم جو آنچ ہے چولے کی اس کو ہلکا کر دیں گے چولے کے آنچ بالکل ہلکی کر دینی ہے اور اب یہ جو گاجر اور دودھ ہے یہ پکے گا تقریباً پانچ گھنٹے تک تو چولے کے آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے آپ بھی بالکل ہلکی آنچ کریے گا آنچ کو تیز نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ اس کو رکھنا ہے چار سے پانچ گھنٹے یہ لے گی پکنے میں اب جو اس کو ڈکان سے ڈک دیں گے اور تقریباً چار گھنٹے تک ہم نے اس کو رکھنا ہے لیکن تھوڑی دیر رکھنے کے بعد میں اب ڈائی گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں ڈائی گھنٹے کے بعد میں اس میں ابھی ہاف جو دودھ ہے وہ ہشک ہوا ہے ابھی پورا دودھ جو ہے ہشک نہیں ہوا ہلکی آنچ پہ میں نے رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر دیکھیں گے اس کو اب تقریباً چار گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے چار گھنٹے کے بعد ابھی بھی اس کے اندر دودھ خوشک نہیں ہوا اب دودھ کو اچھے سے خوشک کریں گے اب دیکھیں کہ تقریباً ساڑھے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور دودھ اس کے اندر تھوڑا سا رہ گیا تو اب ڈائی فروٹ دیکھ لیتے ہیں جو اس کے اندر ڈالیں گے ڈائی فروٹ آپ اپنے مرضی کے لے سکتے ہیں کھوپرا لیا ہے کدو کش کیا ہوا بادام لیا ہے ان کو بھی باری کاٹ لیا ہے اور کشمیش لیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حلوے کی طرف چلتے ہیں حلوہ جو ہے ہمارا تقریباً گاجر دودھ جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں رہ گیا ہے ابھی تک دودھ خوشک نہیں ہوا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے چینی آپ اپنی مرضی کی لے سکتے ہیں میں نے اس کے اندر تقریباً تین پاؤ چینی لی ہے آپ اپنی مرضی کی جو تنا بھی آپ میٹھ اپسن کرتے ہیں اتنی چینی اس کے اندر ڈال لیں چینی کو اچھے سے اس کے اندر مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈال لیں آپ دیکھیں کہ ڈرائی فروٹ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے صرف وہ ریکارڈ نہیں کیا میں نے جب ڈرائی فروٹ ڈالے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائی فروٹ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اچھے سے آپ دیکھیں کہ ہلوہ جو ہے تقریباً تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر گی ڈالیں گے گی ڈالیں گے تو تب ہی یہ اچھے سے بھونے گا اور جب گی اوپر آئے گا تو ہمارا ہلوہ تیار ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے سے میں اس کو بھون رہی ہوں ابھی بھی اس میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لے گا یہ اچھے سے بھوننے میں اب تقریباً ہلوہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطن سے علاق ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے گاجر کا ہلوہ ہمارا ریڈی ہے اب اس کو ہم تقریباً دس منٹ کے لئے دم دیں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب دس منٹ کے لئے اس ہلوے کو ہم دم پر رکھ دیں گے ہلوہ ہر تیار ہے لیکن دس منٹ کے لئے دم دینے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دس منٹ کے لئے میں اس کو دم دے رہی ہوں اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی دس منٹ کے بعد ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا میں نے جو باقی کے بچے ہوئے ڈرائی فروٹ سے اس کے اوپر میں نے گانش کر لیا ہے آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا گاجر کا ہلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ بلکل بزار کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مزے کب ہلوہ اس طرح بنتا ہے تو آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈ پیک دیں گے کہ آپ کا ہلوہ کیسا بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سار سار ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا اللہ حفیث